بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج میں کے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کے میرے موضوع آٹو ویڈیو کا موضوع ہے کامیاب زندگی گزر کے اصول کہ کس طرح آپ نے کون کون سے اصول اپنانے ہے کہ آپ کی زندگی کامیابی سے گزر جائے تو یہ چند نکات ہیں جن پر عامل کر کے آپ زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہو زندگی میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہو اور آپ کے کامیابی دوسروں کے لئے بھی باعث رحمت ہوگی تو آپ سے ارکسٹ ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آپ نے پوری طرح دیکھنا ہے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کے لئے بھی فائدہ ہو اور آپ کے لئے بھی فائدہ ہو اور نیکی آپ کے حصے میں آئیں تو کامیاب زندگی گزرنے کے میں نے پہلے مرحلے میں سات جو نکات بتائے ہیں سوری دس نکات بتائے ہیں جنس کی میں محتسران آپ لوگوں کو تفصیل بتاتا ہوں سب سے پہلے خود اعتمادی ان کی انسان کو اپنے آپ پر اعتماد ہونی چاہیے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہونی چاہیے اپنی قوت بازو پر اعتماد ہونی چاہیے اور اپنی کردار پر اپنی صلاحیتوں پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے اگر کوئی بھی کام اگر آپ کرنا شروع کرے تو آپ کو یہ اعتماد ہونی چاہیے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں اور یہ کوئی میری لئے مشکل نہیں تو اس کام کے راہ میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جو بھی رکاورٹیں آئیں میں انہیں بڑاش کر دوں گا اور یہ مشکلات میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ کے اندر یہ خود اعتمادی ہو اور آپ کو اپنے اوپر اور اپنی صلاحیتوں پر بروسہ ہو تو دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جو مشکل ہو اگر آپ دیکھیں اردگرد کے معاہل پر نظر دوڑائیں اپنے دوستوں رسداروں پر اور اپنے کلاس فیلوس پر یا اپنے دیگر معاشرے کے افراد پر نظر دوڑائیں تو جن جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہیں ان کو اپنے آپ پر اعتماد تھا ان کے اپنے صلاحیتوں پر اعتماد تھا وہ کیسے پر انحصار نہیں کرتے تھے وہ اپنے ایک کے زندگی میں مشن کو اپنا لیتے تھے اور مشن کو لے کر آگے بڑھتے تھے چاہے اس مشن کی راہ میں جنے بھی مشکلات پیش کیوں نہ آئیں وہ ان سے گبراتے نہیں تھے تو یہی وجہ ہے کہ کامیابی ان کا مقدر بنا تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو عطا تھا ہوں اپنے آپ پر اعتماد کرنا سکھیں جب آپ اپنے آپ پر اعتماد کرنا سکھیں آپ کی ارازے مستقم ہو آپ کا ایمان مستقم ہو تو دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی مشکل چیز آپ کو اپنے منزل سے دور نہیں کر سکتے دوسری چیز امانداری آپ جو بھی کام کرے آپ جس فیلڈ میں بھی ہو آپ نے امانداری کو اپنانا ہے چاہے آپ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہوں چاہے آپ کلاس فیلوس کے ساتھ آپ کر رہے ہوں چاہے آپ مارکٹ میں ایک کسمر کے ساتھ کر رہے ہوں چاہے ایک ٹیچر اپنے شاگری کے ساتھ کر رہے ہوں جس فیلڈ میں بھی آپ ہوں امانداری شرد ہے اگر آپ امانداری نہیں کرو گے اپنے معاملات میں اپنی کاروبار میں اپنی رزمارہ زندگی میں تو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہوگی لوگ آپ کے اوپر احترام نہیں چھوڑ دیں گے تو آپ کو چاہیے کہ ہر کامی مندالی سے کریں تیسری چیز خوش رہے ہیں ہمیشہ زندگی میں خوش رہے ہیں چاہے آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے چاہے آپ کو مالی مشکلات ہو چاہے آپ کو دیگر مشکلات ہو آپ خوش رہیں ہر حل میں آپ خوش رہنا سکھیں اور یہ تے کرنے کی یہ جو ہونا مشکل عرضی ہے اس نے جلد ہی ختم ہونا ہے تو آپ کے لئے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوگا چوتھی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے مسلسل کوشش کرنا ہے ابتدائی دور میں یا ابتدائی سٹیج پہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑیں گے چونکہ آپ کے پاس تجربے کی کمی ہیں آپ کے پاس وسائل کی کمی ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ نے اس سے مشکل سے گبرانا نہیں ناکامی سے گبرانا نہیں مسلسل کوشش کر لیں تو کامیابی اے آپ کو انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی اور ناکامی کو قبول کرنے کہ آپ کے اندر صراحیت ہونی چاہیے ناکامی ہی کامیابی کا زینہ ہوا کرتی ہے ناکامی آپ کو تجربہ دیتی ہے ناکامی سے آپ کو نئی نئی راہیں آپ کے سامنے کھلتی ہیں ناکامی آپ کا بہت بڑا استاد ہے جب تک کوئی بندہ ناکام نہ ہو وہ کامیابی کے طرف بڑھ ہی نہیں سکتے کامیابی کے منزل کو حاصل نہیں کر سکتے تو کامیاب ہونے کے لئے ناکامی ہونا ناکام ہونا بہت ضرور ہے جو بندہ اپنی کام میں یا اپنے کاربار میں یا اپنی مشن میں ناکام نہ ہو وہ بندہ پہتا نہیں ہو سکتا وہ تجربات حاصل نہیں کر سکتے جتنا آپ ناکام ہوں گے کسی فیلڈ میں اتنے ہی آپ کے اندر تجربات آپ کو تجربہ ملے گا اور تجربے کی روشنی میں آپ نے کامیابی حاصل کرنا ہے اور چھتی چیز آپ کا منزل واضح ہونی چاہے جو بھی آپ کام کریں چاہے آپ نے ایک بڑا بسر بننا ہے یا آپ نے بیلینز ڈالرز کمانے ہیں یا آپ نے اپنے کاربار کو وسیع پیمانے پر فیلانا ہے تو آپ کی منزل واضح ہونی چاہیے اگر آپ کی منزل واضح نہ ہو تو آپ کو ناکامی ناکامیان ملے گی تو آپ کا ارادہ متزلزل ہوگا جب آپ کا ارادہ متزلزل ہوں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ پہلا کام آپ کو خود اعتماد ہونی چاہیے اور آپ کی منزل کلیر ہونی چاہیے اگر آپ ڈگمگائیں بیچ میں تو معاملی سی ناکامی دیکھ کر آپ اپنے جو ہونا خوشش کو چھوڑ دیں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے جو بھی آپ کام کریں آپ کو ناکامی ہوگی آپ کو مشکلات ہوں گے آپ کو ترہ ترہ کے کاموں سے واسطہ پڑے گا لوگوں سے واسطہ پڑے گا لیکن آپ نے خود اعتمادی امانداری خوششی سے مسلسل کوشش کریں تو آپ کامیاب ہوں گے مشکلات سے آپ نے گبرانا نہیں ہے میں نے پہلی بتایا کہ مشکلات آپ کے راستے میں آئیں گے ہر طرح کی مشکلات آئیں گے آپ کے فیملی کی طرف سے مشکلات آئیں گے آپ کے دوستوں کے طرف سے معاشرے کے لوگوں کی طرف رز گز کے کارواری حضار کے طرف سے بھی آپ کے ناچاہنے والوں کی طرف سے بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گئے لیکن آپ نے مشکلات کو سے گبرانا نہیں ہے مشکلات کا سامنا کرنا ہے مشکلات کو آپ نے ایک چیلنج کے طور پر لینا ہے مشکلات کو آپ نے ایک اپورچنوٹی کے طور پر لینا ہے جب آپ اپورچنوٹی کے طور پر لیں گے تو آپ ہشار رہیں گے اور کامیابی آپ کا قدم چومیں گی جو آٹھویں جو ہونا ٹپ ہے نو شارٹ کٹ کوئی بھی کامیابی آپ کو اگزم سے نہیں ملتی ہے اس کے لئے آپ کو وسائل خرش کرنا پڑے گا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا آپ کو محنت کرنا پڑے گی تو محنت مسلسل کوشش وسائل اور ٹائم کے بعد آپ کو کامیابی حاصل ہوئی کوئی بھی جس آپ راتوں رات آپ حاصل نہیں کر سکتے کسی بھی کامیابی کے لئے شارٹ کٹ کی کوئی صورت نہیں ہوتی جو شارٹ کٹ کے طرقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے وہ راستے میں وہ ناکام ہوا کرتا ہے اور نویم بات مسلسل تجزے کرنا ہے جو بھی کامیابی آپ حاصل کرے جو بھی مسلسل آپ کو پیش ہے جو بھی ناکامی آپ سامنا کرنا پڑے یہ بھی کامیابی حاصل ہو تو آپ نے ان کو تجزے کرنا ہے کہاں پر کامیابی حاصل ہوئے اور یہ کامیابی کس وجہ سے ہوئی اور میں ناکام ہوا تو کس وجہ سے ناکام ہوا ناکامی کے حل کی کتاب دوننا ہے اور کامیابی کو اپنانا ہے اور دسوئی چیز جوانا آپ نے شکر آدھا کرنا ہے ہر ہر میں اللہ کا شکر آدھا کر لے جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اس کا شکر عذا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور کامران کرنا کرے گا اور آپ کو کامیابیں ملے گی تو یہ تھی آج کا میرا ویڈیو دوسرے فیس میں میں آپ کو مزید جو نا زندگی میں کامیاب کامیابی کو اصول آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور ان نکات پر آپ نے عمل کرنا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و اللہ حافظ